تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان ملاقاتوں نے سیاسی میدان میں حلچل مچا دی مختلف نظریات رکھنے والے دونوں جماعتوں کے اتحاد نے سب کو حیران کر دیا کوئی مولانا فضل و رحمان کو ماضی یاد کرانے لگا تو کسی نے بانی پی ٹی آئی کو بھی ماضی یاد کر آیا پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہے یہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں تھے اس کے بعد چار وزار تھے ڈیپٹی سپیکر گورنر صوبائی کابینہ سب کچھ لے یہ ان کی جو پرفورمنس تھی جس طریقے سے ان کے لوگوں نے وہاں پہ کرپشن کی اس کا نتیجہ ان کو خیبر قومیں مل گیا پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے مولانا فضل و رحمان کو سیاست میں چلا ہوا کارتوس قرار دے دیا کہا وہ سیاست میں آ نہیں رہے جا رہے ہیں مولانا فضل و رحمان کہہ دیتے اور آدم اعتماد میں ساتھ نہ دیتے تحریکی آدم اعتماد کا زیادہ فائدہ تو مولانا فضل و رحمان کو ہوا مولانا فضل و رحمان یہ تو بتائیں ہمیں کس کے کہنے پر پی ڈی ایم سے نکالا گیا مولانا ایک الیکشن ہارنے پر بندوق اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہم نے تو بندوق اٹھانے کی بات نہیں کی ترجمان جے ایو آئے خیبر پختونخوا عبدالجلیل جان نے پی پی رہنماوں کے بیانات پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا فضل و رحمان کے بیانات سے فیصل کنڈی اور کائرہ کچھ زیادہ پریشان ہیں پیپلز پارٹی کے ردعمل سے ظاہر ہوتا ہے جو ان کو زیادہ تکلیف پہنچی ہے مولانا نے پریس کانفیس میں پیپلز پارٹی کا ذکر تک نہیں کیا پیپلز پارٹی کے رہنما بیانات دے کر بدسرین دھاندلی کا دفاع کر رہے ہیں ایمکرم پاکستان کے کنوینیر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا کسی طرح بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے سب مل کر بیچے اور مسائل سے پاکستان کو نکالیں اس وقت ہم سب کو اپنی سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کی بات کرنی چاہیے رہنما نون لیگ بریم ورنگ زیب کا کہنا ہے کہ ہم بار بار بتاتے رہے کہ فارم پینتالیس غلط ہے مہم چلائی گئی کہ الیکشن نہیں ہو رہے نون لیگ بھاگ رہی ہے ہم بھی ایک وائیڈ پیپر تیار کر رہے ہیں ایک چھوٹا بیانیاں ٹی وی چینلز پر چلائے جا رہا تھا کے پی میں کوریدانوں سے شیر پر مہر لگے بیلڈ پیپر ملے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر راہنما خواجہ سادرپیک نے کہا کہ ویپاک میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی ایک اور یوٹن لے گی پی ٹی آئی نے سیاسی برادری پر پیدر پر حملے کرنے کے بجائے مقالمہ کی آخوتا تو آج یہ دن نہ آتا سیاسی بگار اور رساکشی کے سب سے بڑے بینیفیشری اور ذمہ دار خودبانی پی ٹی آئی ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے کبھی کہتے ہیں بات کریں گے کبھی نہیں کریں گے ہمارے دروازے کھلے ہیں مسلم لیگ نون سے ابھی تک مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے مولانا فضل رحمان ہارے خیبر پختون قوم ہیں مگر نقصان سندھ کو پہنچانا چاہتے ہیں کافی حلقوں پر پیپلز پارٹی کو قدشات تھے پیپلز پارٹی پاکستان میں استحقام چاہتی ہے تاکہ ملک کو آگے لے کر جایا جا سکے آئینی و قانونی حق کے استعمال سے کسی کو منع نہیں کیا جائے گا کبھی نہیں کہا ایمکیم سے ہماری لڑائی یا دشمنی ہے آصف زرداری کا دل بہت بڑا ہے جو ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص سب کو ایک میز پر اکھٹا کر سکتا ہے تو وہ صرف آصف زرداری ہیں پی پی رہنما شرجیل انا میمن کی میڈیا ٹاک تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رابطے بحال پی ٹی آئی رہنما سردار لطیف خوصہ کا جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ لطیف خوصہ کہتے ہیں کہ اشتراح کے عمل پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا موقف اصولی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اشتراح کے عمل صرف قیبر بختون خواہ کی سطح پر نہیں وفا کے سطح پر بھی کیا جانا چاہیے سائپر اور توشا خانہ اور نکاح کیسز میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیلیں دائر کر دی گئی سائپر اور توشا خانہ کیسز میں سزا کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی جبکہ نکاح کیسز میں سزا کے خلاف اپیل سیشن کورٹ میں دائر کی گئی ہے رہنما تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا سائفر کیس میں سپیشل کورٹ کا تیس جنوری کا فیصلہ کالا دم خرار دینے کی استعداد